السلام علیکم to my youtube family and welcome back to my channel جس کا نام ہے ون ڈے وید فارماسیس ہے تو آج میں آپ کے لئے سکن کیئر پر روٹین کے لئے پروڈکٹ لے گا ہوں جو میں پرسنلی یوز کرتی ہوں اور جو ہے ریکمینڈ بھی کروں گی سب سے پہلے میں روٹین میں سیمپل کا فیس واش یوز کرتی ہوں جو کہ میرے لیے بیسٹ ام بیسٹ ام بیسٹ ام بیسٹ ہے ٹو سے تھری یارز ہو گئے مجھے یوز کرتے ہوئے اور میرا یہ لاب ہے یہ فیس واش یہ سینسٹیف تو ڈرائ سکن والوں کے لئے ہے اور یہ ٹوٹلی ٹوٹلی جو ہے وہ اور گینکس میں کوئی بھی ہارش کیمیکل نہیں ہے اور ڈرماتالجکل یہ ٹیسٹیڈ ہے اس کا کام کیا ہے کہ آپ کی سکن کو جو ہے سوافٹ کرتا ہے اور جو ہے گلو دیتا ہے ٹھیک ہے وائٹنگ شائٹنیو والا اس کا کوئی چکر نہیں ہے آپ نے اس کو ویسے یوز کرنا ہے جیسے ہم روٹین میں فیس واش یوز کرتے ہیں تو جب میری سکن ڈرائ ہے تو میرے موصلی ہی ہوتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ فیس واشیز یوز کیا ہے تو آفٹر جو ہم فیس واشیز کرنے کے بعد جو ڈرائ سکن والے جو پرسن ہوتے ہیں ان کی جو سکن میں ایک ٹائٹنس آجاتی ہے ایکچلی وہ ختم کرتا ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے اس کے بعد بھی آپ کی سکن سوافٹ رہ گی آپ ایک ویسیبل چینج دیکھیں گے اپنی سکن میں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے آرڈرنی کا ویٹیمن سی سیرم ٹویل پرسنٹ ٹیک ہے اس کے علاوہ ان کے پاس آرڈرنی والوں کے پاس کریم کی فرم میں بھی ہے وہ ٹونٹی پائیٹ تو تھرٹی پرسنٹ بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہو جاتا ہے اگر آپ فرس ٹائم یوز کریں میری رکومنڈیشن یہی ہے کہ آپ ٹویل پرسنٹ سے ہی یوز کریں اور آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کیونکہ ویٹیمن سی سیرم نکل فارم میں جو ہے سی سیرم نکل فارم میں جو سٹیبل ہیں صرف آرڈرنی ایک واحد پروڈکٹ ہے جس کا ویٹیمن سی سیرم جو سٹیبل ہے باقی جتنے بھی سیرم آپ کو مارکٹ سے ملیں گے نا وہ صرف ویٹیمن سی سیرم کی نہیں ہوگی اس کے اندر کوئی نہ کوئی سیکنڈ انگریڈنٹ اس کے اندر اڈالاو کو سٹیبل کرنے کے لیے میرا یہ فیوریٹ فیوریٹ ہے یہ کام کیا کرتا ہے یہ آپ کی ڈالنس کو ختم کرتا ہے انیون ٹون جو مارے سکن کے ہو جاتی ہے فار اگزامپل ہمارا فور ہے ڈارک براؤن ہے ہماری آئی انڈر کا ایڈیا جو وائٹ ہے نیک ہماری وائٹ ہے تو جتنے بھی انیون سکن ٹوننس کو ٹھیک کر جاتا ہے اور سائن آف ایجنگ کم کرتا ہے جو لڑکیوں کو موسیلی اشیو ہوتا ہے لڑکی اپنی ایج پڑا چھپاتی ہے آپ نے یہ ہائپر پگمنٹیشن اور فریکلز کو ختم کرتا ہے جو اس کا بیسٹ مبیسٹ مجھے چیز اچھی لگتا ہے جب میں نے جوب سٹارٹ کی تھی میری سکن بہت زیادہ کلین تھی لیکن ساتھی مجھے فریکلز ہونے لگتا ہے فریکلز اور ہائپر پگمنٹیشن کو کہتے ہیں جب سکن کے اوپر چھوڑے براؤن کلل کے سپورٹ میں بن جاتے یہ ان کو ختم کرتا ہے اور میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو میرے جو سپورٹس ہیں وہ کافی زیادہ لائٹ ہو گئے ہیں اور مجھے یہ بہت زیادہ تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہے اریجنل ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو بارکوڈ ہے اس کو سکن کر کے دیکھ لیا نہیں تو اس کے نیچے یہ بلو کلر میں انہوں نے جو آرڈنی کی جتنی بھی پرڈکٹ ہے بلو کلر میں ان کا کورڈ لکھا ہوگا یہاں پر تو جن بھی بوکسز کی اوپر یہ بلو کلر والا کورڈ میں ہوگا اس مطلب یہ فیک ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ یہ بلو کلر کا یہاں پر کورڈ ہوتا ہے تو آپ نے جب بھی کوئی بھی چیز پر چیز کرنی ہے تو یہ اس کا ضرور پیچھے سے بارکوڈ کے ساتھ بلو کلر کا کورڈ لکھا ہوتا ہے یہ آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے دیکھن یہ ورث بائیں گے اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ میں اورڈرنگ کی جتنی پر پرڈکٹ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ میں ہی بوٹل میں ہی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے فیس واش کرنے کے بعد سکن کو اچھے طریقے سے ڈرائی کرنا ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے اوپن کیا اور اس کو اوپر سے ایسے پرس کرنا تو اس کے اندر سلوشن آ جائے گا ٹھیک ہے سلوشن آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے میں نے اپنا ہینڈ وہ ابھی واش کیا ہے واش کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اوپر مطبع اپ ڈریکٹ بھی سٹوپر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنے کے جو سٹوپر ہیں سکن کے ساتھ کونٹینٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا تو کونٹینٹ نہیں ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پام دینی ہے اس کے اوپر 2 سے 3 ڈروپس ڈالیں جتنی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے جال کے یہ آپ کی پاس آگیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی فنگرز کے ساتھ ٹھیک ہے اپنے فنگرز کے ساتھ آپ نے اس کو رگڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے سے ٹیپ کرنا ہے فیس کی اوپر ٹھیک ہے فیس کی اوپر جہاں جانب کی فیکلز ہیں مدھ بڑی فیس کی اوپر ایسے سے ٹیپ کرنے ٹھیک ہے ایسے سے ایسے سرڑ رگڑنا نہیں ہے اس کی اوپر ٹھیک ہے ایسی طرح آپ نے دوسرا مدھ بڑی فیس پہ آپ نے اچھے سے ٹیپ کر لینا آپ نے ٹیپ کرل دیا تو جیسے ہی ے ڈرائی ہو جائے گا جیسے ہی ہی ہے مویشفek ہونا ہوں مویشفگ ریزون آپ اس کو یوز کرنا شروع کریں آپ اپنی سکن میں ویزیبل چینج دیکھیں گے ایک تو آپ کی سکن پر گلو آئے گا دوسرا آپ کی ڈلنس ختم ہو گی آپ کی اپنی ایون ڈون جو سکن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور سب سے میجر یہ ہے جس کی بھی ہائپر پگمینٹیشن ہے یا پھر فریکلز ہیں یہ اس کے لئے بیسٹ ام بیسٹر تو میری ریکمینٹیشن ہے آپ اس کو ضرور شوز کر کے دیکھئے گا چھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکر شیئر کیجئے گا اپنی فرینڈ اور فیلمی کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ان کے لئے ویڈیو میں سب تک اللہ حافظ بائی بائی